اسلام علیکم یہ جی ہم آج لازٹ ٹائم سینٹرل پارک آئے ہیں یہ سینٹرل پارک ہے یہاں ہم دو آزار اٹھارہ میں آئے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں رہے دو تین سال اور اب ہم یہاں سے چلے گئے ہیں تو آج ہمارا لازٹ یہاں کا ٹرپ ہے میرے بیٹے نے کہا کہ امہ چلیں ایک تفاہ سینٹرل پارک کا چکر لگاتے ہیں میرے ذہن میں آئے کہ کچھ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کچھ چیزیں انفارم کر دوں جو سینٹرل پارک آنا جا رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں کہ سینٹرل پارک جو ہے وہ کوئی بہت ہی امیزنگ پلیس ہے اور سینٹرل پارک جو ہے وہ وہاں پہ بہت مہنگا ہو گیا ہے سب کچھ اور بڑی وہاں پہ کوئی ہیلے جوارات بٹ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سینٹرل پارک ایک بہت خوبصورت ہوسی ہے ساف ستری ہے بلکل نیت ان کلین ہے اور اچھے بنے ہوئے ہیں اندر سے مٹیریل کوئی نہیں لگا لیکن اوپر سے بہت اچھے بنے ہیں اور ٹپ ٹاپ کر دی ہے سینٹرل پارک کو انہوں نے لائٹیں لگا دی ہیں بل بورڈز لگ گئے ہیں درخت کاڑ دی ہیں سارے پودے چھوٹے چھوٹے لگا دی ہیں اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ جو یہاں کی جو پروپرٹی والے اصل جو مالکان ہیں وہ انہوں نے خرید لیے پیتہاشا پروپرٹی سینٹرل پارک کو بہت بڑھا دی ہے اب انہوں نے اپنے ایجنٹ بٹھا دی ہیں کہ پروپرٹی کو مہنگا کر دو یعنی چھ مہینے پہلے جو پلوٹ پچیس لاگ کا تھا اس وقت پچاس لاگ کا ہے ایسے تو کبھی بھی دنیا میں نہیں بڑھتی قیمتیں ایسا پلوٹ تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ جیسے یہاں اسمان سے ہی دائیمنٹس کی بارش ہو رہی ہو لیکن نہ یہاں پہ گیس ہے مزید نہ یہاں پہ بجلی ہے گیس اب کسی کو نہیں ملے گی یہ گیس والوں نے بند کر دیا ہے کہ اب گیس کا کنیکشن کسی کو نہیں ملے گا بجلی جو ہے وہ اب مزید کسی کو نہیں ملے گی جو بجلی ہے اسی میں گزارا کرو اچھا یہ ہمیں آگئی ہوں سینٹرل پارک کے ہسپتال والے راؤنڈ آباؤٹ سے ہسپٹل کی طرف کمرشل روڈ پہ یہ سینٹرل پارک کا کمرشل لین ہے اس پہ دھڑا دھڑ دھڑ دکانیں بن رہی ہیں اور تھڑا تھڑ جو ہے وہ کمرشل آئیس ہو ہونے کے بعد سے یہ چیزیں بن رہی ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھتے جائیں یہاں پر لوٹ مار مچیو یہ صحیح طریقے سے چاہے آپ کو سبزی لینی ہے چاہے آپ کو گوشت لینی ہے چاہے آپ کو روٹی لینی ہے چاہے آپ کو دودھ اور دہی لینی ہے ہر چیز میں دھو نمبری اور ہر چیز میں دھوکے بازی یہ سیدھے ہاتھ پہ ایک بیکری ہے امیر انسانس یہ بہت اچھی بیکری ہے اس کے جو پپر کاؤنٹر پہ ساپ پیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بڑے تمیز دہار ہیں بہت اچھی چیزیں یہ بناتے ہیں اور ریٹن کا ظاہر ہے سب پہ یہ آئی ہے اچھا جی میڈیکل سٹور فارمیسیز بہت اچھی کھل گئی ہیں شوکت خانم کی لیپ بھی کھل گئی ہے سرکیٹ ہے یہ آتی ہے جی ون سٹاپ شاپ اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی لوٹیری اور لوٹ مارو شاپ ہے اس سے اگر آپ کو کوئی تین سو روپے کے چیز بازار میں مل رہی ہے تو وہ آپ کو ساڑھے چار پانچ سو کی ملے گی میں نے لیا تھا چوپلٹ سیر امر کوئی چیزیں میں نے لی تھی جو کار فورڈ سے میں لیتی تھی تو پھر میں دوبارہ گئی کار فورڈ میں نے کہا پتا تو کروں گے اتنی بہنگی ہوگئی تو یہ ہر چیز کے اوپر دو سو دھائی سو دیڑھ سو تک بڑھا کے لیتا ہے لوگوں سے لوگ تو گنتے ہی نہیں ہیں یہ پیسہ اتنا ہارا ہے یہ فارمیسی والا ہے اس کا بھی یہی حال ہے جو چیز کم ہوتی ہے یہ کہتا ہے شورٹ ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایکسٹرا پیسوں پہ دو میں ایلپ کی ٹیبلٹ لینے گئی اپنی والدہ کے لیے وہ ٹیبلٹ شیئر نائنٹی فائیو ہنڈرڈ ڈپیس کی آتی ہے اس نے کہا کہ ٹیبلٹ شورٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو چھے ٹیبلٹ چاہیے تو میں ڈھائی سو روپے کی دنگا لینی ہے تو لے لو تو میں اس کے اوپر لانت بھیج کے آگے بڑھ لیں اچھا یہ ہے جی فرسٹ گیشن کیری اچھا فرسٹ گیشن کیری پہلی شاپ ہے اور یہ جو سامنے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ ہسپٹل ہے میں ذرا سا آگے آگے ہوں پہر یہ سارا کالیج اور ہسپٹل ہے فرسٹ گیشن کیری کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی فرسٹ گیشن کیری یہ بہت بڑی شاپ ہے جب میں آئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں تو یہ چھوٹی سی شاپ تھی آپ اس نے پھول اوپر بنا لی یہ سنٹرل پار کے مالکان میں سے ایک کی ہی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزوں میں اگر آپ نے بل چیک کر لیا پھر تو آپ گھڑ ہے اور اگر آپ نے بل چیک نہیں کیا تو یہ بلوں کے اندر کوئی ٹوفی کوئی چوکلیٹ کوئی دہی کا ڈبا کوئی انڈا ڈبل لٹ کوئی ایک دو چیزیں ایکسٹر ڈال کے آپ سے بل لے لیتا ہے موسٹی لوگ چیک نہیں کرتے اکثر میں بھی کبھی کاؤنٹ نہیں کرتی میرے بیٹے کو یہ عادت ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کاؤنٹ کرتا ہے کہ یار یہ تو اپنے کیا چیز ڈالی ہے یہ تو میں نے لیا نہیں اب یہاں پر یہ تماشا شروع ہوئے اب یہ پتہ نہیں مالکان نے شروع کیا اور چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ویسے ہی جو پچاس روپے کی بوتل ہے اس پر ساٹھ لے لیتے ہیں یہ اس کے شاید جو پیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں ای ڈالنو کون کر رہے ہیں اچھا اب جناب ہم جا رہے ہیں یہاں سے لیفٹ ہو کے اے بلوک کی طرف میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ اے بلوک کی طرف یہ گھر آپ دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے گھر ہیں بہت پیارے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں اور اس میں جب آپ اندر دیوار پہ کیل ٹھوکتے تو پوری ایڈ جو ہے آپ کے موہ پہ آگے گرتی ہے اس لیے کہ یہ مٹیریل تو لگایا ہے نہیں انہوں نے تو بس ٹپ ٹاپ خوبصورت کر کے یہ چار چار کروڑ کے بیج دیں گے اور اللہ کے پاس جب جائیں گے تو چار کروڑ نیکی ہیں ان کی ادھر ادھر ہوں گی کیونکہ یہ تو سارا حرام کھا رہے ہیں گھر بنایا ہے انہوں نے خسین سا اور اس کو انہوں نے بیج دیا اور مہنگائی اگدم سینٹرل پارک کو ہائپ دے دی کہ سینٹرل پارک پتہ نہیں کیا ہے پانچ مرلے کا پلوٹ اس پر سینٹرل پارک میں ساٹھ لاک کا ہے تو پاگلی ہوگا کوئی جو آکے اتنا مہنگا خریدے گا کہاں پہ کوئی ایسے نوٹ نہیں بڑھتے رات ہو سیکیورٹی کا حال یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے آپ اپنی خود کر لیں بجلی کا حال یہ ہے کہ پچھلے سال پوری کرمیوں میں بجلی نہیں تھی جن کے گھر میں یو پیس نہیں تھے وہ رو رہے تھے اور جن کے گھر میں یو پیس تھے میرے جیسے وہ بھی رو رہے تھے کیونکہ یو پیس پہ فریج نہیں چلتا ایسی نہیں چلتا ٹی وی نہیں چلتا ہٹ چیز نہیں چلتی اس طریق نہیں چلتی اور گیس کا یہ حال ہے سردیوں میں کہ صبح آٹھ بجے گیس آتی ہے رات کارڈ میں جو گیس بند ہو جاتی ہے اب اگر آپ کا پچھا ارلی مرننگ اٹھ کے سکول یا کہیں جاتا ہے آپ کو جلدی نکلنا ہے تو آپ نہ ناشتہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں سیلنڈر لے کر آئیے اور سیلنڈر دھریئے اور رکھئے سینٹرل پارک کا مسئلہ تھوڑی ہے اگر آپ سینڈر نہیں جلا رہے تو تو دوسرے جو ہریہ جنہوں نے بے تہاشا پیچھے کا سارا رقبہ خرید لیا اور یہ بیچ رہے ہیں دھڑا دھڑ اس کو اس میں نہ بجلی کبھی آئے گی اور نہ ہی کبھی گیس آئے گی کیونکہ گیس والوں نے تو منع کر دیا ہے کہ سینڈرل پارک کو مزید گیس نہیں دی جا سکتی گیس کی کنیکشن سٹاپ ہو گئے اور جن کو انہوں نے لارا دیا وہ تین سال سے رو رہے ہیں انہیں اب گیس نہیں ملے گا بجلی کے یہ حالات ہیں کہ وابڈا نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کپیسٹی بڑھا لیا ہم اتنی بجلی آپ کو نہیں دے سکتے اپنے بجلی گھر کو امپروف کر کے چلائیں اب چلا تو یہ رہے ہیں سنائیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپنے بجلی گھر کی بجلی پاوم سٹی اور آس پاس ایلیٹ والوں کو ان کو دے رہے ہیں مہنگے دا مومنٹ کیونکہ انہوں نے تو پیسہ بنانا ہے نا ہر طرف سے جب یہ قبر میں جائیں گے تو پیسہ تو کام آئے گا سام بچھو بن کے کٹے گا وہ ان کو اچھا اب انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے اپنے بجلی گھر کو اور ان کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ عام آدمی تو افورٹ کر رہی نہیں سکتا تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ بہرحال ہمیں پیسے پرسنلی پسند بہتا رہائش کے لیے آپ کے پاس ایک گاڑی ہو تھوڑے سے پیسے جیب میں ہو گھر آپ کے پاس ہو آپ آرام سے یہاں سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے گیڑ سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو واسطہ پڑتا ہے کانا کچھا گجو متا جھلکے بھاڑ میں تھے اور جناب اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے یا اللہ کتھر آ گیا ہوئی ہے یا اللہ میری زندگی کو اسمان کر دے یہ مسجد ہے بڑی خوبصورت بہت پیاری مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں طرف ریسٹرینڈ اور یہ دیکھیں کیا وہاں لش پش اور جب میں یہاں آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں اس وقت یہاں پہ اتنا کچھ بھی نہیں تھا اور میری ایک اور بہت پیاری سی یہاں رہتی ہے جانے والی وہ لوگ جب آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خالی کھیتی کھیت تھے خیر ابھی ہم بھی فوڈ پوائنٹ پہ آئے ہیں میرا بیٹا کیونکہ اداس ہے اس کو پیزا کھلاؤں گی اور پیزا کھلانے کے بعد جناب علی میں اس کو لے کے جاؤں گی ایک چکر مار کے پھر میں انشاءاللہ واپس آئے ہمیں اب یہ لے کر آئے گا ہمارا پیزا یہاں کا سب سے اچھا ریسٹرینٹ ہے اس ریسٹرینٹ کی یہ ریسٹرینٹ سب سے اچھا ریسٹرینٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ کھانے کا بہت اچھا ہے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سرونگ ہوتی ہے فوڈ بھی اچھا ہے پرائز بھی مناسب ہے اب میں کنٹینیو کروں گی پیزا کھانے کے بعد یہ جی میرے بیٹے کا پیزا آگیا ہے یہ پیزا ہے جناب علی پیزا پوائنٹ فوڈ پوائنٹ کا بہت مزہدار لگ رہا ہے خوشبوک بہت عالی ہے اس کی اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ابھی میرا کباب بھی آ رہے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے مزہ کے ہیں یہ دیکھیں یہ میں کہا ہے کہ میرے کباب یہ میرے بیٹے کا پیزا اور یہ کیچپ نکال لیں گی کوشش کر رہا ہے دعاو اسے بقی چپ اور یہ بہت خوبصورت سے کہا ہے شکل تو بہت اچھی ہے آئی ہوپ کہ ٹیس بھی اچھا ہوگا اور کوک بھی آگئی ہے اب ہم اس کو کھانے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں یہ جی یہاں کا الائٹ بینک ہے دنیا کا زلیل ترین بینکنگ برانچ یہ ہے اس برانچ میں کوئی شریف آدمی اپنا کاؤں نہ کھولے ان سے کام نہیں ہوتا یہ ہڈارام بیٹھے رہتے ہیں گھٹیا ترین ایٹی ایم حالکہ الائٹ بینک بہت اچھا بینک ہے مگر یہاں کی برانچ جو ہے نا انتہائی کوئی کام نہیں کرتا بس بیٹھے رہتے ہیں نکم میں یہاں پہ یہ سارے کمرشل ایڈیا میں یہ سب جو پراپرٹی والے ہیں ان کی بڑے بڑے آفیسز بنے ہوئے ہیں یہ سب سارے جو یہاں کے مالکان ہیں ان کی پراپرٹی ہے انہوں نے اپنے چیلے چپاٹے بٹھائے میں جو مہنگی کر کر کے آپ کو لوٹ رہا پاگل بناتے ہیں یوں گیس آ جائے گی یوں بگلی آ جائے گی اس کے بعد جب آپ زمین لے لیتے ہیں پھر شروع ہوتا ہے سلسلہ سائی لوٹ مارکہ یہ ہے جی ایم سی بی بینک اور اس کا ایٹی ایم کبھی کبھی چل جاتا ہے اور یہ سارے جو ہیں دونوں طرف یہاں تو ریسٹورینٹ ہے اور یہ ریسٹورینٹ بھی موسٹلی انہی لوگوں گے تو یہ ایک سے میرا واسطہ بھی پڑا تھا اب میں ہم کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ صرف کبھی نظر آئیں گے تو جوتا نکال کے روڈ پہ ماروں گی اچھا یہ ہے جی جناب بنجا فارمیسی بہت اچھی سروس ہے ان کی یہ گھر پہ آپ کو سپلائے کرتے ہیں بڑے طریقے کے لڑکے ہیں اور بہت اچھا ہوا یہ فارمیسی کھولی یہ ہے جی آئیس کریم پالر کھاؤ گیا آئیس کریم؟ نہیں کھا لیتے ہیں ایک مگاتے ہیں دونوں کھاتے ہیں اور اس کی آئیس کریم بہت اچھی اور اب ہم اس کی آئیس کریم کھانے لگیں باقی آخر اللہ خیر کرے گا تو اب آئیس کریم آئے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں کہ ابھی ہم کر رہے ہیں اس کو بہت یہ جناب آئیس کریم ہماری آگئی ہے رہان صاحب تو فٹا فٹ کھا رہے ہیں اور میں ذرا ویڈیو کے چکر میں ہوں یہ ہے جی کریزی آئیس کریم یہاں سے آپ کھائیں سینٹرل پارک میں آئیس کریم اور آپ کیا ریکمینڈ کر رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ ان کا چوکلٹ شیپ بہت ڈرائے کریں یہ ہمیں کراچی کے ریوائیف کی یاد دلاتا ہے ان کا چوکلٹ شیپ بہت مزے کی آئیس کریم ہے اور جناب آلی ہم آئس کریم کھانے کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد موسیقی